اسلام علیکم مگر عمرو ایار بھی بڑا چلاک اور ایار تھا وہ پانی سے نکلتے ہی باغ میں درختوں کی طرف بھاگا اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی ایسے درخت کی تلاش میں تھا جس پر زیادہ سامپ نہ ہو آخر اسے ایک ایسا درخت نظر آ گیا ایک ازدہے نے عمرو ایار کو دیکھ لیا تھا وہ پھنکارے مارتا مو سے آگ کے شولے اگلتا عمرو ایار کی طرف لپکا عمرو ایار اچھل کر درخت میں گھس گیا درخت میں آتے ہی عمرو ایار نے اپنی زمبیل کھولی اور اس کے اندر شلانگ لگا دی زمبیل میں داخل ہونے کے فوراں بعد عمرو ایار نے زمبیل کا مو اندر سے بند کر دیا جیسے ہی زمبیل کا مو بند ہوا زمبیل بھی نظروں سے غائب ہو گئی اور عمرو ایار کے جسم سے نکلنے والی لہرے بھی غائب ہو گئیں عمرو ایار کے جسم سے لہرے اب زمبیل کے اندر ہی رہ رہی تھی وہ زمبیل سے باہر نہیں جا رہی تھی ازدہ اپنے زور میں عمرو ایار کو دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا جیسے ہی ازدہ درخت کے پاس پہنچا عمرو اس کی نظر سے اچانک غائب ہو گیا ازدہ درخت کے ساتھ بڑے زور سے ٹکرائیا اور چیختہ چلاتا درخت کے اوپر سے آگے نکل گیا ازدہ یہی سمجھا کہ اس کا دشمن کہیں آگے نکل گیا ہے عمرو ایار درخت میں اپنی زمبیل کے اندر خاموش بیٹھا تھا وہ باہر سے آنے والی چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا مگر مطمئن تھا کہ سامری کی بدروحیں زمبیل کے اندر نہیں آ سکتی نہ اس کے زمبیل کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں زمبیل کے اندر نستور کا کٹا ہوا سر بھی پڑا تھا عمرو نے نستور کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا ویسے عمرو اس بات پر ضرور پریشان تھا کہ وہ یاماک کی مدد کرنے اور سلمانی لوکٹ حاصل کرنے آیا تھا اور خود مشکل میں حفاظ کیا ہے اس پر مسئبت ضرور آن پڑی تھی لڑکی کی خوپڑی کے تلسم کا اثر ضائع ہو چکا تھا اگر وہ زمبیل سے باہر نکلتا ہے تو بدروحیں اور سامری کے ازدھوں کے قبضوں میں آ جاتا ہے جو اسی وقت اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے وہ زیادہ دیر تک زمبیل کے اندر بھی نہیں رہ سکتا تھا اسے اپنے دوست یاماک کا بھی سراغ لگانا تھا اور دوسری طرف زکوٹا بھی اس کا انتظار کر رہا تھا عمرو احیار اسی پریشانی میں زمبیل میں دبکہ بیٹھا تھا جب سامری کو پتا چلا کہ اس کا پہلا دشمن فرار ہو گیا تھا اب دوسرا دشمن بھی اس کے محل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ بھی اب فرار ہو گیا ہے تو اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا اس نے سارے محل کو اپنی چیخ سے ہلا کر رکھ دیا وہ چلا چلا کر اپنے جادوکروں چڑیلوں اور بدروہوں کو گرا بھلا کہہ رہا تھا میں ایک ایک کو جلا کر بھسم کر دوں گا فورد میرے دشمنوں کو پکڑ کر ان کے سر کاٹ کر میرے سامنے لاؤ سامری کے سب سے بڑے جادوکر وزیر نے کہا سامری آزم کوکاف کے یہ سارے جن آپ کے محل میں نسطور کا لاکٹ چرانے آتے ہیں اس طرح سے سلمانی لاکٹ خطرے میں ہے کوکاف کے اس مخلوق کے پاس کوئی ایسی زبردست طاقت ہے کہ جب وہ ہماری جادو نگری کی فضاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا سارا تلسم ان کے آگے بے باس ہو جاتا ہے کسی کو ان کی خبر نہیں ہوتی ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا پھر ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانے کس وجہ سے محل میں آنے کی کچھ تیر بعد ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے انہیں ہمارے عزے اور بدروہیں دیکھ لیتی ہیں مگر جب ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو وہ پھر کہیں غائب ہو جاتے ہیں سامری نے چلا کر کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو جادوگر وزیر نے کہا سامری آزم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سلمانی لوکٹ خطرے میں ہے آپ اسے کسی دوسری جگہ پہنچا دیں سامری سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو مگر میں لوکٹ کو اور کس جگہ لے جاؤں تیخ خانہ میرے محل کی سب سے محفوظ اور خفیہ جگہ ہے جادوگر وزیر آزم نے کہا سامری آزم میرا مجھفرہ یہ ہے کہ آپ سلمانی لوکٹ کو دوزخی سیارے پر پہنچا دیں جہاں مرنے کے بعد گناہگار بدروہوں کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور جہاں وہ ترہ ترہ کا عذاب جھیلتی ہیں سامری کو جادوگر وزیر کی یہ تجویز پسند آئی سامری سلمانی لوکٹ اس لیے ابھی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کوکاف کے شاہ جنات کی طاقت کا راز چھپا ہوا تھا وہ سلمانی لوکٹ پر ایک سال کا چلہ کر کے شاہ جنات کی اصل طاقت کا راز معلوم کر سکتا تھا اور پھر کوکاف پر حملہ کر کے کوکاف کی سلطنت اپنے قبضے میں کر سکتا تھا اس نے جادوگر سے کہا ہمیں تمہارا مشورہ پسند آیا ہے اگر اس وقت کوئی گناہگار بدروہ اوپر دوزخی سیارے پر جا رہی ہو تو اسے دربار میں طلب کیا جائے جادوگر وزیر نے تلسمی پیالے میں جھانک کر دیکھا اور پھر کہنے لگا سامری آزم اس وقت کوئی گناہگار بدروہ دوزخی سیارے پر نہیں جانے والی سب گناہگار بدروہ ہیں صحت مند اور زندہ حالت میں ہیں سامری نے گرج کر کہا فوراں ایک گناہگار بدروہ کو حاضر کیا جائے سامری کا حکم کون ٹال سکتا تھا اسی وقت ایک گناہگار بدروہ کو سامری کے آگے پیش کر دیا گیا سامری نے گناہگار بدروہ عورت کی طرف دیکھا اور کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گناہگار بدروہ نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہا سامری آزم مجھ پر رحم کیا جائے سامری کو تیش آ گیا چیخ کر بولا ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں تمہاری گناہگار روح سے کام ہے یہ کہہ کر سامری تلوار کھینچ کر تخت سے نیچے اترا تھر تھر کامتی ہوئی گناہگار بدروہ عورت کے پاس آیا اور سر پر زور سے تلوار کا ہاتھ مارا بدروہ عورت کا سر کٹ کر نیچے جا گیا اس کے ساتھ ایک گناہگار عورت کے جسم کے اندر سے اس کی بدروہ باہر نکل آئی اور نکل کر سامری کے آگے تعظیم بجا کر بولی میرے آقا کیا حکم ہے سامری نے اپنے ایک خفیہ باڈی گارڈ بھوت کی مدد سے تیخانے میں سے سلمانی لوکٹ منگوا کر پہلے ہی سے اپنی مٹھی میں رکھ لیا ہوا تھا سامری نے مٹھی میں سے لوکٹ نکال کر گناہگار بدروہ کے حوالے کر دیا اور کہا اے گناہگار بدروہ تم دوزخی سیارے میں جا رہی ہو ہمارا یہ سلمانی لوکٹ اپنے ساتھ ہماری امانت کے طور پر لیتی جاؤ دوزخی سیارے پر تم جہاں بھی رہنا اس کے حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں کہ دوزخی سیارے پر کوکاف کی مخلوق نہیں جا سکتی کیونکہ دوزخی سیارے کا ان کو کوئی علم نہیں ہے اس کے باوجود ہم تم کو خبردار کرتے ہیں اے گناہگار بدروہ کہ اگر تم سے یہ سلمانی لوکٹ گم ہو گیا تو ہم تو کسی نہ کسی طرح اپنا لوکٹ تلاش کر لیں گے مگر یہاں جادو نگری میں ہم تمہارے خاندان کی کسی بدروہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے گناہگار بدروہ نے دیمی آواز میں کہا سامری آزم میں اس لوکٹ کو اپنی روح سے زیادہ عزیز سمجھ کر اس کی حفاظت کروں گی اس کے ساتھ ہی گناہگار بدروہ ایک دردناک چیخ مار کر غائب ہو گئی سلمانی لوکٹ گناہگار بدروہ کے ہاتھ دوزکی سیارے پر بھیجوا کر سامری اس طرف سے مطمئن ہو گیا تب اس نے جادوگر وزیر کو حکم دیا ہمارے دو دشمن ہمارے محل میں داخل ہونے کی گستاخی کر چکے ہیں میں حکم دیتا ہوں وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو قبضے میں کیا جائے اور ان کے سر کاٹ کر شہر کے دروازوں پر لٹکا دیے جائیں جادوگر وزیر نے سر چھکا دیا سامری سخت غصے میں پھنکارتا ہوا وہاں سے اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا عمرو ایار ابھی تک سامری کے محل کے درخت پر لٹکی ہوئی اپنی زمبیل کے اندر چھپا بیٹھا تھا نستور کا سر اس کی گود میں تھا وہ زکوٹا کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ اس کے پیچھے ضرور نکل چکا ہوگا خدا کرے وہ بھی پانی کے گڑھے میں نہ گر پڑے نہیں تو اس پر کیا گیا کھوپری کا تلسم بھی بے اثر ہو جائے گا اور سامری کے بدروحیں اسے ضرور پکڑ لیں گی اب عمرو ایار کو یہ خیال بھی آنے لگا کہ ہو سکتا ہے یا مارک سامپ بھی کسی ایسی ہی مسئبت میں پھنس گیا ہو ہو سکتا ہے وہ بھی سامری کے باگیچے کے پانی والے گڑھے میں غلطی سے گر گیا ہو اور اس کا تلسم بھی ختم ہو گیا ہو اور بدروحوں نے اسے مار ڈالا ہو عمرو ایار کے دماغ میں ترہ ترہ کی پریشان کر دینے والے خیالات آ رہے تھے فضاء میں بدروحوں اور چڑیلوں کی آوازیں گونج رہی تھی اگرچہ اس کی ضمبیل کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی مگر عمرو ایار ضمبیل لے کر وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے زکوٹا تک پہنچانا چاہتا تھا زکوٹا پرانے قلعے میں بیٹھا بیٹھا تانگ آ گیا وہ سوچنے لگا یا مارک سامپ کو گئے کافی وقت گزر گیا تھا وہ واپس نہیں آیا اب عمرو ایار گیا ہے وہ بھی واپس نہیں آیا جا کر دیکھتا ہوں آخر ان کے ساتھ کیا گزر گئی ہے ہو سکتا ہے انہیں میری مدد کی ضرورت ہو مجھے ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے پھر اسے خیال آیا کہ تھوڑی دیر اور انتظار کرلوں ہو سکتا ہے عمرو ایار ابھی واپس آ جائے زکوٹا پرانے قلعے کے اوپر جا کر ایک ٹوٹے ہوئے برج میں بیٹھ کیا جس طرف یا مارک سامپ اور عمرو ایار اڑ کر گئے تھے اس طرف دیکھنے لگا یا مارک سامپ جادو نگری سے دور گٹر کے کونے کی دیوار میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا وہ سامپ کی شکل میں تھا باہر چڑیلیں اور بدروہیں فضاء میں چیخ چیخ کر اسے تلاش کر رہی تھی یا مارک سامپ اس وقت کونے سے باہر نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ سامپ کی بدروہیں جب تک کہ سامپ کی بدروہیں اور چڑیلیں یا مارک کی تلاش سے تھک ہار کر واپس نہیں چلی جاتی تھی دوسری طرف کامائی ناغن بھی ابھی تک تلسمی تعلاب کے درمیان چٹان پر اگے ہوئے گھنے درخت پر ناغن کے شکل میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ اگر چاہتی تو کسی نہ کسی طرح سامپ کی جادو نگری سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں واپس آ سکتی تھی مگر اس کے سامنے دو بڑے اہم کام تھے جنہیں وہ ہر حالت میں کرنا چاہتی تھی ایک کام یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے نسطور کا سر واپس لائے دوسرا کام یہ تھا کہ نسطور کے سر کو اس کی لاش کے ساتھ لگا کر اسے دفن کر دے وہ سامری سے نسطور کے قتل کا بدلہ بھی لینا چاہتی تھی اسی وجہ سے وہ ابھی تک سامری کے دنیا میں ہی رہنا چاہتی تھی مگر اب اسے درخت پر بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی محفوظ جگہ پر اپنا کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا لے اور پھر وہاں سے اس پہاڑ کی طرح جائے جہاں کھڑے میں نسطور کی لاش پڑی تھی کامی ناغن سب سے پہلے نسطور کی لاش کو محفوظ جگہ پر لا کر رکھ دینا چاہتی تھی اس کے بعد اس کا سر واپس لانے کے لیے نکلنا چاہتی تھی فضاؤں میں چڑیلوں اور بدروہوں کی بڑی دیر سے کوئی چیز سنائی نہیں دی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ سامری کی جادو نگری سے کافی فاصلے پر آ گئی ہے کامی ناغن درخت پر سے رینگ کر نیچے ادھر آئی وہ ایک رات اور ایک دن سے اس درخت میں چھپی ہوئی تھی اب بھی اسے خطرہ لگ رہا تھا کہ کسی طرف سے بلبتوڑی نہ نکل آئے مگر بلبتوڑی وہاں نہیں تھی کامی ناغن نے درخت کے تنے کے گرد ایک چکر لگایا ایک جگہ درخت کے تنے میں چھوٹا سا شگاف نظر آیا وہ شگاف کے پاس آئی کیا دیکھتی ہے درخت کے جڑوں کے اندر جانے کا راستہ بنا ہوا ہے کامی ناغن درخت کے تنے میں گھس گئی زمین کے اندر گھنے درخت کی جڑیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے گڑھے بنے ہوئے تھے کامی ناغن کو یہ جگہ بڑی محفوظ لگی اس نے فیصلہ کیا کہ نستور کی لاش یا اس کے سر کو لے کر اسی جگہ چھپا دے گی یہ فیصلہ کر کے کامی ناغن درخت کے تنے کے شگاف سے باہر نکل آئی اور تالاب میں اتر گئی اور تیرتی ہوئی تالاب کے دوسرے کنارے پر آ گئی یہاں سے اسے دور وہ انچے انچے پہاڑ دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے ایک پہاڑ کے کھڑ میں نستور کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی کامی ناغن نے جب اتنی تسلی کر لی کہ فضاء میں بلبتوڑی کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ پھنکار مار کر غائب ہو گئی اور ہوا میں پہاڑوں کی طرف اڑنے لگی وہ بڑی نیچی رہ کر اڑڑ رہی تھی تاکہ اوپر سے کوئی بدرو اسے آسانی سے نہ دیکھ سکے اڑتی اڑتی کامی ناغن آخر پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئی ایک پہاڑ کی طرف سے اسے نستور کے جسم کی خوشبو آئی کامی ناغن تیزی سے گھوتا لگا کر اس طرف گئی یہ دیکھ کر وہیں اتر گئی کہ نستور کی لاش نیچے کھڑے میں پڑی ہوئی ہے لاش اسی طرح تھی بلکل ٹھیک بلکل صاف لاش کا سر غائب تھا کامی ناغن سوچنے لگی کہ وہ لاش کو کس طرح اٹھا کر لے جائے اس نے پھنکار مار کر اپنا روپ بدلنا چاہا کہ کوئی طاقتور آدمی بن کر لاش کندے پر ڈال کر لے جائے مگر وہ صرف اپنی انسانی شکل میں آ سکتی تھی سامری کی دنیا میں آ کر اس پر یہ فرق میں پڑ گیا تھا کہ وہ کسی دوسرے انسان کا روپ نہیں بدل سکتی تھی کامی ناغن نا امید سی ہو کر نستور کی لاش کے پاس ہی بیٹھ گئی اچانک کامی ناغن کو محسوس ہوا کہ کھڑے کے اوپر سے کوئی بدرو پھڑ پھڑاتی ہوئی گزر گئی ہے وہ جلدی سے کھڑے کی دیوار کے ایک سراخ میں گز گئی کامی ناغن نے سوچا اسے راب گہری ہونے اور اندھیرہ چھا جانے تک اسی جگہ انتظار کرنا چاہیے دوسری طرف زکوٹا اپنے دوستوں یا مارک سام اور عمرو ایار کی تلاش میں پرانے کلے سے نکل کھڑا ہوا کلے سے باہر آ کر اس نے اس طرف دیکھا جہاں سامری کا محل تھا پھر زور سے سینے پر ہاتھ مار کر نعرہ لگایا زیبین آف اور ہوا میں اڑنے لگا اس خیال سے کہ کہیں اس پر بدروہیں اور بلپتوڑی چڑیل کسی طرف سے حملہ نہ کر دے زکوٹا بہت احتیاط کے ساتھ اور زمین سے تھوڑی بلندی پر پرواز کر رہا تھا وہ اڑتے اڑتے جب پہاڑوں کے اوپر آیا تو اس کو ایک زبردست جھٹکا لگا یہ سامری کی دنیا کی پہلی تلیس میں سرحت کا جھٹکا تھا زکوٹا تیزی سے نیچے آ گیا اس نے فوراں وہی سے اپنا رخ بدل لیا اور پہاڑی کے دامن میں آ کر زمین سے دو سو فٹ بلند ہو کر اڑنے لگا زکوٹا کو اپنے دوستوں کی بو آ جاتی تھی اچانک اس سے نسطور کی خوشبو محسوس ہوئی وہ وہی رک گیا یا اللہ خیر یہ نسطور کی خوشبو یہاں کہاں سے آ گئی ایک دم سے زکوٹا کو خیال آ گیا کہ کہیں عمرو ایار نسطور کا سر واپس لا کر اسی جگہ بے ہوشنا پڑا ہوا ہو زکوٹا زمین پر ادھر کر پیدل چلنے لگا ایک جگہ نسطور کی خوشبو بڑی تیز آ رہی تھی زکوٹا اس طرف گیا آگے ایک کھڑا تھا نسطور کی خوشبو اسی کھڑے میں سے آ رہی تھی زکوٹا نے بے تھڑک خوکرہ کھڑے میں چلانگ لگا دی جو ہی اس کے پاؤ زمین پر لگے اس نے دیکھا کہ سامنے زمین پر نسطور کی لاش پڑی تھی جس کا سر غائب تھا اپنے دوست کی لاش دیکھ کر زکوٹا کی آنکھوں میں آنسو آگے وہ لاش کے پاس بیٹھ کیا اور دل میں کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا کامہی ناگن قریب ہی دیوار کے سراخ میں چھپی ہوئی تھی اس نے کھڑے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر سراخ میں سے اپنی سامفالی گردن باہر نکال کر دیکھا ایک درمیانے قد کا عجیب و غریب شخص نسطور کی لاش کے پاس سر جھکائے بیٹھا ہے کامہی ناگن نے اس سے پہلے زکوٹا کو نہیں دیکھا تھا وہ اسے پہچان ہی نہیں سکتی تھی وہ یہی سمجھی کہ یہ کوئی مردے کھانے والی بدروح ہے جو نسطور کی لاش کو کھانے وہاں آگئی ہے کامہی ناگن نے زکوٹا کو درانے کے لیے زور سے پھنکار ماری زکوٹا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بے اختیار بولا یاماگ کیا یہ تمہاری آواز تھی یاماگ کا نام سن کر کامہی کا ماتھا تھنکا یاماگ کا نام اس نے نسطور سے سن رکھا تھا نسطور نے ایک دفعہ کامہی ناگن کو کہا تھا کہ یاماگ سامپ میرا دوست ہے وہ میرے ساتھ ایک کوکاف سے انسانوں کی دنیا میں آیا تھا اور گم ہو گیا وہ کوکاف کا سردار سامپ ہے اور بڑا خوششکل نوجوان جن ہے کامہی ناگن نے ہنس کر نسطور سے کہا تھا کہ مجھے یاماگ سے مل کر بڑی خوشی ہو گئی کامہی ناگن نے سوچا کہ جس شخص نے اس کا پھنکار سن کر یاماگ کا نام لیا ہے تو یہ ضرور یاماگ کا دوست ہوگا یہ سوچ کر کامہی ناگن دیوار کے سوراک میں سے ریکھتی ہوئی باہر آگئی زکوٹا نے ایک سامپ کو اپنی طرف پھن اٹھائے دیکھا تو غضبناک ہو کر زیبینوف کا نعرہ لگایا اور بولا کون ہو تم جلدی بتاؤ نہیں تو ابھی پتھر کا بنا دوں گا میں جانتا ہوں تم یاماگ سامپ نہیں ہو مجھے تمہاری بو نہیں آ رہی کامہی ناگن نے فورا جواب دیا میرا نام کامہی ناگن ہے میں نسطور کی دوست ہوں اور اس کے ساتھ اس کا لوکٹ حاصل کرنے سامپری کی دنیا میں آئی تھی کہ افسوس سامپری نے حامون جادوگر کے ذریعے نسطور کو قتل کر کے اس کا سر اتروا دیا میں اسی دن سے یہاں نسطور کی لاش کی رکفالی کر رہی ہوں تم کون ہو زکوٹا نے کہا میرا نام زکوٹا جن ہے میں نسطور کا دوست ہوں میں بھی کوکافتیں نسطور سے ملنے انسانوں کی دنیا میں آیا تھا کہ آ کر مجھے پتا چلا نسطور کا سلمانی لوکٹ سامری نے چھرا لیا ہے اور نسطور کسی سامپ کے ساتھ اپنے لوکٹ کو ڈھونڈنے جا چکا ہے کامہی ناگن نے خوش ہو کر کہا اچھا تو تم زکوٹا جن ہو نسطور نے تمہارے بارے میں مجھے بھی بہت کچھ بتایا تھا کیا یماغ بھی تمہارے ساتھ ہی تھا زکوٹا نے کہا یماغ سامپ میں اور عمرو ایار تینوں اکٹھے نسطور کا سراغ لگانے اور اس کا سلمانی لوکٹ حاصل کرنے کی مہم پر نکلے تھے مگر وہ دونوں خدا جانے کی اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس کے بعد زکوٹا نے سارے واقعات کامہی ناگن کو سنا دیئے کامہی ناگن نے بھی ساری داستان زکوٹا کو بیان کر دی زکوٹا نے کہا میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے نسطور کی لاش کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا دینا چاہیے اس کے بعد یماغ عمرو ایار اور نسطور کے سر کو ڈھونڈنے نکلنا چاہیے سلمانی لوکٹ کا تو ابھی تک کچھ معلوم نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے ہمیں اس وقت تو نسطور کے سر اور اپنے دوستوں کو تلاش کرنا ہوگا کامہی ناگن کہنے لگی میری نظر میں ایک محفوظ جگہ ہے پھر اس نے زکوٹا کو طلاب والے درخت کی کھو کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ نسطور کی لاش حفاظت سے رکھی جا سکتی ہے زکوٹا نے کہا ٹھیک ہے میں اس لاش کو اٹھاتا ہوں تو مجھے راستہ دکھاؤ مگر اوپر فضاء میں بدروحوں اور بربتوڑی چڑیل کے حملوں کا خطرہ ہے ہم زمین سے دو فٹ بلند ہو کر پرواز کریں گے کیا تم ہوا میں اڑ سکتی ہو کامہی نے کہا میں اڑ بھی سکتی ہوں اور عورت کی اپنی شکل میں بھی آ سکتی ہوں زکوٹا نے کہا ابھی انسانی شکل میں مات آنا میں لاش کو اٹھاتا ہوں زکوٹا نے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر زیبینوف کا نعرہ لگایا اس میں زبردست طاقت آگئی اس نے نسطور کی لاش کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور ہوا میں پرواز کرنے لگا کامہی ناغین سام کی شکل میں اس کے آگے اڑ کر اسے راستہ دکھا رہی تھی کامہی ناغین زکوٹا کو طلاب بالے درخت کی کھوگے اندر لے گئی زکوٹا نے نسطور کی سرکٹی لاش کو کھوگے اندر درخت کی جڑوں میں ایک خالی جگہ پر لٹا دیا کامہی ناغین نے زکوٹا سے کہا رات بڑی اندھیری ہے اس وقت سامری کی ساری بلائیں آسمان پر پھر رہی ہوں گی بہتر ہے اس وقت تم یا ماک اور عمرو یار کی تلاش میں نہ جاؤ بلکہ دن نکل آئے تب جانا زکوٹا نے بھی طلاب والے درخت کی طرف آتے ہوئے فضاء میں بندروہوں کی آوازیں سنی تھی اگرچہ اس پر کھوپڑی کا اثر موجود تھا مگر کافی دیر سے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کھوپڑی کے تلسم کا اثر کم ہونے لگا ہے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ رات کی اندھیرے میں اسے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے صبح وہ اپنی مہم پر نکلے گا وہ نسطور کی لاش کے پاس بیٹھ کیا کامہی ناغین بھی نسطور کے سرہانے کے جانب کنڈلی مار کر بیٹھ گئی اچانک زکوٹا کو خیال آیا کہ وہ تو بھول گیا ہے کہ عمرو ایار اور یاماق صاحب واپس آئے تو وہ پرانے قلے میں ہی واپس آئیں گے اس نے کامہی ناغین کو یہ بات بتائی اور کہا میں پرانے قلے میں جاتا ہوں کیونکہ عمرو اور یاماق میں سے جو بھی واپس آیا وہ پرانے قلے میں ہی آئے گا تم یہاں نسطور کی لاش کے پاس رہو اگر میرے دوست آگئے تو میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گا یہ کہہ کر زکوٹا زیبینوف کا نعرہ لگا کر غائب ہو گیا یاماق صاحب ابھی تک گٹر والے کوئے میں دیوار کے سوراک میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ کوئے کے باہر بدروحیں چیختی پھر رہی تھی عمرو ایار نے زمبیل سے نکل کر نسطور کا سر لے کر سامری کے محل سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر مسئبت یہ تھی جب تک وہ زمبیل کے اندر تھا محفوظ تھا اور زمبیل بھی غائب تھی باہر آتے ہی وہ غیبی حالت میں بھی سامری کے تلسم کی زد میں آ جاتا تھا مگر عمرو ایار نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا وہ آہستہ سے زمبیل کا موں کھول کر زمبیل سے باہر آ گیا باہر آتے ہی وہ وہیں درخت کی شاخوں میں سمٹا بیٹھا رہا وہ بڑا حیران ہوا کہ فضاء بلکل خاموش تھی کسی طرف سے کسی بدروح کی کوئی چیخ وغیرہ سنائی نہیں دے رہی تھی عمرو ایار نے یہ موقع غنیمت جانا اور زمبیل گلے میں ڈال کر درخت کی شاخ سے اچھلا فضاء میں بلند ہوا اور جتنی تیز اڑ سکتا تھا اڑنے لگا اس نے اوپر کی طرف تیر کی طرح اٹھ کر اپنے آپ کو بلند سے بلند کر لیا وہ فضاء میں اتنی اوپر اٹھ گیا کہ اسے نیچے سامری کے محل کی روشنی بڑی دھندلی دھندلی نظر آنے لگی عمرو ایار اندھا دھند پوری رفتار کے ساتھ اڑتا جا رہا تھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے فرار ہو جانے کی خبر کسی بدرو یا ازدہے کو نہیں ہو سکی تھی عمرو ایار کو جب محسوس ہوا کہ وہ کافی دور نکل آیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا پھر اس کو نیچے پرانے قلعے کا کھندر دکھائی دیا وہ ٹوٹے ہوئے ستارے کے جلتے ٹکڑے کی طرح بجلی کی تیزی کے ساتھ پرانے قلعے کے کھندر کے اوپر آ گیا اور اوپر آتے ہی اپنی رفتار کو کابو میں کیا اور قلعے کے دروازے پر اتر آیا زکوٹا نے اسے دیکھ لیا تھا وہ جلدی سے باہر آ گیا خدا کا شکر ہے عمرو کہ تم آ گئے یا ماک کا کچھ پتا چلا سلمانی لوکٹ ملا نستور کا سر دروازے سے اتار لائے ہو کے نہیں عمرو ایار نے کہا خدا کے لیے مجھے دم تو لینے دو تم نے ایک ہی وقت میں کتنے سوال کر ڈالے عمرو ایار نے زمبیل کھولی اور نستور کا سر واہی نکال کر کہا میں صرف یہی ایک کام کر سکا ہوں اگر میں پانی میں نہ گر پڑتا اور خوپڑی کا اثر ختم نہ ہو جاتا تو شاید میں آگے یا ماک کا بھی پتا چلا لیتا اور سلمانی لوکٹ بھی لے آتا مگر پانی میں گرنے کے بعد میرے لیے اپنی جان بچانے مشکل ہو گئی تھی زکوٹا بڑی اداس نظروں سے اپنے دوست نستور کا سر دیکھ رہا تھا اس نے نستور کا سر بڑے احترام سے اپنی گود میں رکھا اور عمرو ایار کو کامہی ناگن سے ملاقات اور نستور کی سرکٹی لاش مل جانے کی بارے میں بتایا عمرو بولا تو پھر کامہی ناگن کے پاس چلو تاکہ ہم اپنے دوست نستور کی لاش کو دفن کر دیں دونوں پرانے قلعے سے نکل کر کامہی ناگن کے پاس تالاب والے درخت کی کھوہ میں آگئے یہاں عمرو ایار نے نستور کی سرکٹی لاش دیکھی تو اس کا دل اداس ہو گیا زکوٹا نے عمرو ایار کا کامہی ناگن سے تعریف کرایا کامہی ناگن نے کہا ہمیں نستور کی لاش کو دتنی دلدی ہو سکے دفن کر دینا چاہیے تاکہ لاش کی ہمارے بعد بے حرمتی نہ ہو سکے عمرو ایار کہنے لگا میرا خیال ہے درخت کی یہ کھوہ ہی بڑی اچھی جگہ ہے ہم اسی کھوہ میں لاش کو رکھ کر باہر سے کھوہ کا راستہ بند کر دیں گے یہ درخت قبر کی نشاندہی بھی کرے گا باہر قبر بنائی تو کوئی نہ کوئی بدرو اسے توڑ ڈالے گی اور لاش لے جائے گی زکوٹا اور کامہی ناگن کو عمرو ایار کی تجویز اچھی لگی انہوں نے نستور کا سر لاش کی گردن کے ساتھ لگا دیا زکوٹا اور عمرو ایار نے ہاتھ اٹھا کر نستور کی مغفرت کے لیے دعا کی تب زکوٹا کہنے لگا عمرو اب ہمیں یاما کو ڈھونڈنے چلنا چاہیے وہ ضرور کسی مسئیبت میں بھنس گیا ہوگا عمرو ایار فوراں تیار ہو گیا کہنے لگا زکوٹا تمہارے جسم پر ابھی پانی نہیں پڑا تم پر لڑکی سانچی کی کھوپڑی کا اثر باقی ہے مجھ پر اثر ختم ہو گیا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا اگر بدروحوں نے تم پر حملہ کر دیا تو تم اپنا بچاؤں نہیں کر سکو گے عمرو بولا میں ایسا کرتا ہوں اپنی زمبیل میں بیٹھ ساتا ہوں تم زمبیل اپنے گھرے میں ڈال لینا اس طرح تمہارے ساتھ میں بھی سامری کے تیلسم سے بچا رہوں گا زکوٹا نے کامہی سے کہا کامہی بہن تم اسے جگہ درخت کے اندر رہنا ہم یا مارک سام کو لے کر بڑی جلدی واپس آ جائیں گے گھبرانا مت عمرو ایار فوراں اپنی زمبیل کھول کر اس میں داخل ہو کر اندر ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ کیا زکوٹا نے زمبیل بند کر کے اسے گلے میں لٹکایا اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر زور سے نعرہ لگایا زیبین آف اور غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد کامہی ناکن درخت کی کھو کے اندر نستور کی لاش کے پاس اکیلی رہ گئی اسے اب عمرو ایار اور زکوٹا کے واپس آنے کا انتظار کرنا تھا جب زکوٹا اور عمرو ایار کو گئے کافی دیر ہو گئی اور رات پر ڈھلنے لگی تو کامہی کو ایسی بدبو محسوس ہوئی جیسے درختوں کے پتے جل رہے ہوں وہ جلزی سے اٹھ کر کھو سے باہر آ گئی باہر آ کر اس نے دیکھا تالاب کے دوسرے کنارے کے درختوں میں آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ تالاب کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور تالاب کے طرف بڑھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کو بھی آگ لگ گئی یہ تریسوی آگ ہی ہو سکتی تھی ورنہ تالاب کے پانی کو آگ نہیں لگ سکتی کامہی ناکن فوراں سمجھ گئی کہ سامری کو ان لوگوں کا پتہ چل گیا ہے اور یہ آگ انہیں جلا کر راک کر دینے کے لیے لگائی گئی ہے آگ کے شولے بڑی تیزی کے ساتھ چاروں طرف سے اس درخت کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں کامہی ناکن نے نسطور کی لاش کے ساتھ پناہ لے رکھی تھی کامہی ناکن گھبرا کر کھو کے اندر گئی نسطور کی لاش کو ایک نظر دیکھا پھر باہر آ گئی تریسوی آگ کے شولے درخت والی چٹان کو چھونے لگے ان کی تپش اتنی ہو گئی کہ کامہی ناکن جو سام کے روپ میں تھی اس کی کھال جننے لگی وہ رینگتی ہوئی کھو میں چلی گئی کھو میں جاتے ہی اس نے پھنکار ماری اور راج کو ماری لڑکی کی شکل میں ظاہر ہو گئی تلسمی آگ کے شولے تلاب سے نکل کر درخت کی کھو میں داخل ہو رہے تھے شولوں کی زبانیں جب کامہی ناکن شولوں کی زبانیں جب کامہی ناکن اور نسطور کی لاش کو بھسم کرنے کے لیے کامہی کے بالکل قریب آگئی تو کامہی ناکن کے سامنے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ مدد کے لیے خوبصورت کھلائی لڑکی شرمین کو پکارے کھلائی لڑکی شرمین نے کامہی ناکن کو کھلائی انگوٹھی دے کر کہا تھا جب کبھی تمہاری جان پر بن جائے اور تمہیں زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جائے تو اس انگوٹھی پر جڑے ہوئے کرسٹل کو اپنے ہاتھ پر رگڑنا میں یا میرا کوئی خلائی ساتھی تمہاری مدد کو پہنچائے گا کامہی ناکن نے خلائی انگوٹھی اپنے موں کے اندر منکے والی تھیلی میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اس نے جلدی سے خلائی انگوٹھی موں سے نکالی اور اپنے ہاتھ پر زور سے رکڑا خلائی انگوٹھی کے رکڑتے ہی درخت کی کھو میں ایک دم نیلی روشنی پیدا ہو گئی کامہی ناکن کے سامنے خلائی لڑکی شرمین کھڑی تھی کامہی ناکن نے کہا شرمین بہن میں نے مجبور ہو کر تمہیں آواز دی ہے دیکھ لو سامنے کی تلسمی آگ مجھے اور نسطور کی لاش کو بھسم کرنے والی ہے خلائی لڑکی نے نسطور کو پہچان لیا تھا کہنے لگی نسطور کو کس نے قتل کر دیا کامہی بولی سامنے جادو کرنے میں اس لاش کو بھی جلنے سے بچانا چاہتی ہوں شرمین نے کہا فکر نہ کرو ایک ہاتھ نسطور کی لاش پر رکھو دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو کامہی ناکن نے جو لڑکی کے روپ میں تھی جلدی سے ایک ہاتھ نسطور کی لاش پر رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ شرمین کے ہاتھ میں دے دیا تلسمی آگ کے شولے اب اس کے جسم کو چھونے لگے تھے خلائی لڑکی شرمین نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور وہ تینوں غائب ہو گئے خو خالی تھی نہ وہاں نسطور کی لاش تھی نہ کامہی ناکن تھی اور ناکھلائی لڑکی شرمین تھی تلسمی آگ کے شولے درخت کو جلا رہے تھے مگر کامہی ناکن جان بچا کر وہاں سے جا چکی تھی یاماک سام گڑر والی کوئے میں چھپا ہوا تھا وہ ابھی تک کوئے کے اندر ہی دیوار میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا وہ سام کے روپ میں تھا کوئے کے باہر ابھی تک چڑے لوں اور بدروہوں کے پڑھ پڑھانے کی آوازیں آ رہی تھی یاماک سام پاہے نہیں نکل سکتا تھا جبکہ زکوٹا عمرو ایار کی زمبیل گلے میں ڈالے غیبی حالت میں یاماک سام کو سامری کی جادو نگری کی فضاؤں میں ڈھونٹا پھر رہا تھا وہ ہوا میں کافی بلندی پر اڑ رہا تھا عمرو ایار زمبیل میں بنتا اچانک زبردست آندھی چلنے لگی ہوا کے تھپیڑے زکوٹا کو ادھر ادھر اچھالنے لگے اس نے سنبھلنے کی بڑی کوشش کی مگر آندھی کا طوفان اس قدر خوفناک اور تیز تھا کہ زکوٹا طوفان میں تنکے کی طرح اڑنے لگا بادک گرج رہے تھے بجنیاں کڑک رہی تھی اچانک بارش شروع ہو گئی جیسے ہی بارش کا پانی زکوٹا کے جسم پر پڑا اس کے جسم پر سے جادوگر کی بیٹی سانچی کی کھوپڑی کا تلیسم ختم ہو گیا زکوٹا اپنی طاقت سے غائب بھی تھا اور ہوا میں اڑتا بھی تھا مگر اب بدروحے اور ازدہ اسے دیکھ سکتے تھے سامری کا جادو اس پر چل سکتا تھا اس نے زمبیل میں موں ڈال کر کہا عمرو بارش ہونے لگی ہے میں بھیگ گیا ہوں سانچی کی کھوپڑی کا تلیسم ختم ہو گیا ہے اب کیا کروں عمرو نے زمبیل کے اندر سے پکار کر کہا زکوٹا سامری کی جادو نگری سے جتنا دون نکل سکتے ہو نکل جاؤ نہیں تو ہم دونوں مارے جائیں گے زکوٹا نے چلا کر کہا میں کیا کروں یہ طفان مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا پھر بھی کوشش کرتا ہوں زکوٹا ہوا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر طفان زیادہ بڑھتا گیا پھر ایک طرف سے تیز ہوا کا بگولہ آیا اس نے اپنے گھومتے ہوئے چکر میں زکوٹا کو منسا لیا اور اسے لے کر پہلے آسمان کے طرف اڑتا گیا پھر ایک دم نیچے اتنی تیزی سے آیا کہ زکوٹا جن خدا سے دعائیں مانگنے لگا یا خدا مجھے اس بلا سے بچانا بگولہ شور مچاتا تیزی سے نیچے ایک سمندر میں اتر گیا سمندر کے نیچے وہ اتنی تیزی سے اترا تھا کہ جب زکوٹا کو ہوش آیا تو وہ سمندر سے نیچے کئی میل کی گہرائی میں پڑا تھا اس کے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا زکوٹا کو بڑی مشکل سے سمندر کی تہہ میں پڑے پتھر اور پہاڑیاں نظر آ رہی تھی عمرو ایار بھی زمبیل سے باہر نکل آیا ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ سمندر کی گہرائی میں بھی پانی کے اندر زندہ رہ سکتے تھے عمرو بولا اوپر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سمندر کے لاکھوں پر کے اربو ٹن پانی کا دباؤ اس قدر تھا کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے وہ سمندر کی تہہ کے ساتھ ساتھ ایک طرف تیرنے لگے تیرتے تیرتے انہیں سمندر میں ڈوبے ہوئے کالے سیاہ پہاڑ کا ایک گار دکھائی دیا عمرو نے اس طرف اشارہ کیا زکوٹا اور عمرو دونوں تیرتے تیرتے گار کے اندر چلے گئے گار سمندر کے پانی سے بھرا ہوا تھا وہ گار کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے زکوٹا نے کہا عمرو یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں پانی کا دباؤ اتنا تیز ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر ہم ساری زندگی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے عمرو بولا خدا پر بھروسہ رکھو وہ ہماری ضرور مدد کرے گا اتنے میں انہیں پانی میں کسی کے تیرنے کی آواز آئی دونوں نے گار میں گوھر سے دیکھا اچانک گار کے اندھیرے میں سے ایک خوبصورت جلپری نکل کر سامنے آگئی جلپری کو اوپر والا جسم عورت کا اور نیچے کا دھڑ مشلی کا تھا اس کے بال سنہری تھے اور آنکھیں نیلی تھی زکوٹا نے کہا اے جلپری بہن ہماری مدد کرو کیا جلپری نے زکوٹا اور عمرو آیار کی مدد کی کامین آگے نستور کی لاش لے کر خلائی لڑکی کے ساتھ کون سے خلائی سیارے پر پہنچ گئی یا مارک سام کے ساتھ کیا گزری بلپتوڑی اور حامون جادوگر انسانوں کی دنیا میں کیا کیا تباہکاریاں کر رہے تھے کیا نستور زندہ ہو سکا ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے سنتے رہیے اینک والا جن جن سٹوریز چینل پہ